ہر یوٹیوب ویڈیو کے لیے جتنی امپورٹنٹ اس کی تھم نیل، ٹائٹل اور ٹیگ ہوتے ہیں اتنی ہی امپورٹنٹ اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر ایک ویڈیو کا ڈسکرپشن سکور 5 آٹا 5 ہے اور ایک کا 0 آٹا 5 ہے تو دونوں میں فرق تو ہوگا نا اب سوال یہ اورتا ہے کہ اچھی ڈسکرپشن لکھی کیسے جائے it's very simple just go to youtube and search the topic about which you want to make a video for example ایک ویڈیو بنا رہا ہوں how to write a youtube description جب میں اس کو youtube پر سرچ کروں گا تو میرے پاس ہزاروں ویڈیوز آ جائیں گی میں ان میں سے فرسٹ جو 3 جو ٹاپ رینکنگ ویڈیوز ہیں ان کو الاغ الاغ اوپن کر لوں گا اب جب میرے پاس یہ الاغ الاغ اوپن ہو جائیں گی تو میں ہر ویڈیوز کی ڈسکرپشن کو دیکھوں گا اور پھر ان تینوں ڈسکرپشن کو ملا کر اپنی ایک نئے ڈسکرپشن بنا لوں گا